بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہشام عربی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید آپ خیرہ سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہیڈروزوالکریم ہے یہ کس لئے استعمال کی جاتے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہیڈروزوالکریم جو ہے نا یہ کینڈیڈل انفیکشن میں استعمال کی جاتی ہے اس کے لفنگل انفیکشن میں استعمال کی جاتی ہے کینڈیڈل انفیکشن میں جو ہے نا یہ چھوٹو چھوٹو جراسیم ہوتے ہیں جو سکن پر انفیکشن کرتے ہیں جس سے جلد کی جسم ریڈے ہو جاتی ہے سرخی ہو جاتی ہے اس پر جلان ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ ہیڈروزوالکریم ہے اس کے لفنگل انفیکشن میں ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے فنگل انفیکشن میں جو ہے نا فیمیل حضرات کو جو ہے نا پرائیویٹ پارٹ پر پانی دستاج ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان پر رہش ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے اس صورت آپ ہیڈروزوالکریم استعمال کریں نہیت بہتری نیزلٹ ہے اس کے علاوہ درمی ٹائٹس میں ہیڈروزوالکریم کو استعمال کیا جاتا ہے درمی ٹائٹس میں جلد کی سوزش ہو جاتی ہے ورہم ہو جاتی ہے اس صورت آپ استعمال کریں نہیت بہتری نیزلٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے نا تینیا انفیکشن میں اس کا نیزلٹ نیزلٹ بہترین ہے تینے انفیکشن میں جلد سرخ اور ورم زیادہ ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے دانے بغیرہ ہو جاتے ہیں اس صورت آپ استعمال کریں نہایت بہترین ہے اس کے علاوہ ایتھلیٹ فوٹ میں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو سوزش ہو جاتی ہے یا وہ لوگ جو بند شوز پہنتے ہیں ان کے پاؤں کے درمیان انفیکشن ہو جاتی ہے اس صورت میں آپ ہیڈروزل کریم استعمال کریں نہایت بہترین ریزلٹ ہے اس کے علاوہ نیپی ریشز میں اس کا بہترین ریزلٹ ہے ڈیپرز کی وجہ سے بچوں کو جو ریشز ہو جاتے ہیں نیپی ریش ہو جاتی ہے یا زیادہ موشن لگ جائیں بچوں کو اس صورت میں بھی ریشز ہو جاتے ہیں یا خواتین کو آلویز کی وجہ سے ریشز ہو جاتے ہیں یا گرمیوں میں بعض موٹے افراد اور ہیلدی افراد کو جو ہے نا ٹانگو کے درمیان ریشز ہو جاتی ہیں اس صورت آپ استعمال کریں ہیڈروزل کریم نہایت کی بہتری نزالت ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ